اسلام علیکم دوستو اگر آپ اپنی پکچر کا بیک گرون ریموو کرنا چاہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ون کلک سے اپنی پکچر کا بیک گرون ریموو کر سکتی ہیں جی ہاں دوستو جو آج میں آپ کو ٹریک بتانے والا ہوں اس کے بارے میں شہد آپ پہلے سے نہیں جانتے ہوں میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ون کلک سے اپنی پکچر کا بیک گرون ریموو کر سکتی ہیں جی ہاں دوستو یہ ایک بہت ہی امیزنگ ٹریک ہے جس کے بارے میں آج آپ کو بتانے والا ہوں تو آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل فائن سٹیک کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل بٹن کو پریس کر کے آل نوٹفکیشن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں اس کے نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے میں سکے تو دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو آپ نے اڈاپ فوٹوشاپ اوپن کرنا ہے جب آپ اڈاپ فوٹوشاپ اوپن کریں گے آپ نے یہاں فائل پہ کلک کرنا ہے فائل پہ کلک کرنے کے بعد اوپن پہ کلک کرنا ہے دوستو جب آپ اوپن پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے فولڈرز اوپن ہو جائے گے جہاں پہ آپ کے پکچرز پڑی ہے وہاں سے آپ اپنے پکچر کو سیلٹ کر کے اوپن پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ پکچر آ جائے گی تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی بورڈ سے کنٹرول او کا برن پریس کریں تو آپ کے سامنے فولڈر اوپن ہوں گے اس کے بعد آپ اس پکچر کو سیلٹ کر کے یہاں پہ اوپن کر سکتے ہیں دوستو تیسا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس پکچر کو فولڈر میں سے اٹھا کے یہاں پہ پیسٹ کر سکتے ہیں تو آپ نے کرنا یہ ہے اس پکچر کو اٹھانا ہے اس کے بعد اڈاو فورڈ شاپ میں یہاں پہ پیسٹ کرنا ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پکچر آ چکی ہے اب اس کا حملے بیگرون ریموو کرنا ہے تو background remove کس طرح کرنا ہے آپ نے یہاں سے کچھ بھی نہیں کرنا بس ایک ہی بٹن پر click کرنا ہے اس کے بعد آپ کا background remove ہو جائے گا تو دوستو اب آپ نے layer پر click کرنا ہے جیسے آپ layer پر click کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والی setting آئے گی تو یہاں پہ آپ نے stylec open کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو آپ stylec open کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والے options آ جائیں گے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ layer وغیرہ یہ اور بھی options آ چکے ہیں اور یہاں سے picture بھی select ہو چکی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ click کرنا ہے properties پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو کہیں بھی آپ کی اڈاپ photoshop میں option مل جائے گا properties کا میں نے اپنے حساب سے photoshop کی setting کی ہوئی ہے تو یہاں پہ میں properties پہ click کرتا ہوں تو دوستو جیسے ہی میں properties پہ click کرتا ہوں تو یہاں پہ background remove کا option مل جاتا ہے یہاں پہ لکھا رہا ہے remove background تو جیسے اس پہ click کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ background remove ہونا شروع ہو جائے گا تو دوستو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے طریقے سے ہماری picture کا background remove ہو چکے ہیں تو دوستو آپ اسی طرح کسی بھی picture کا background remove کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ چھوٹی سی trick اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور کومنٹ میں مجھے ضرور بتائے گا کیا آپ اس trick کے بارے میں پہلے سے جانتے تھے یا نہیں تو اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کھر لیں اور ساتھ لگے بیل بٹن کو پریس کر کے all notification پر بھی کلک کر دیں تاکہ میری مزید اچھی ویڈیوز آپ تک پہنسکیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ